شہر حدراباد میں چندے کا دھندہ کرنے والوں کے خلاف سٹی پولیس کی مہم ہے جاری غریبوں یتیموں بیواؤں اور معذور لوگوں کے نام پر صدقے و ذکات کی رخومات کھانے والے ایوب کے خلاف میں لگا ایک اور وار پی ڈی ایکٹ اور اب ایوب کو بھی بھیج دیا گیا ہے جیل جہاں وہ سلمان کو کمپنی دے گا کیونکہ سلمان پچھلے کچھ مہنوں سے جیل میں محروس ہے جیہاں یہ وہی ایوب ہے جو سلمان کے ساتھ مل کر چندے کا دھندہ شروع کیا تھا اور پھر ہیچ وائی سی کے نام سے کالیشان شروم کا اناغریشن کیا تھا جس کے ذریعے یہ لوگ غریبوں یتیموں بیواؤں اور معذور لوگوں کی مدد کرنے کے نام پر عوام کو دھوکہ دے کر ان کی محنت و پسینے سے کمائی ہوئی لاکھوں اور کروڑا روپے رخومات کو ہڑپ کر اس پر عیش کیا کر رہے تھے اور ایوب کے خلاف میں اب تک سولا کیسز بک کیے جا چکے ہیں اتنا ہی نہیں چندے کا دھندہ کرنے والے یہ لوگ غریب و مجبور لیڈیس کو بھی مدد کرنے کے نام پر اپنی حوث کا نشانہ بنایا کر رہے تھے اسی وجہ سے فسلانسر میں رہنے والے سلمان کو فلکنما پولیششن کے انسپیکٹر اسر آگویندرہ نے ایک مائنر لڑکی کے آدھا رکارڈ میں جھول جھال کر کے ڈیٹ آف برت کو چینج کرنے اور پھر دوسرے کیسز میں ملوث ہونے پر پی ڈی آئیک کے تحت گرفتار کر کے جل بھیج دیا تھا جس کے اندر جانے کے بعد یہاں باہر سلمان کا خریبی ساتھی سید امانت علی علیہ سیوب اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے وہی چندے کا دھندہ چلا رہا تھا جس کی وجہ سے عوام کو پھر سے ایک بار بھاری رخومات میں نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا تھا حالانکہ امانت علی علیہ سیوب کو سدھر جانے کے لیے اب تک کئی ایک بار موقع بھی فراہم کیا جا چکے ہیں مگر پھر بھی حرام کا کھانے کا عدی ہونے کی وجہ سے یوب وہی روش پر چل رہا تھا جس کے سبب اس کے خلاب بھی سٹی پولیس کمیشنر سی وی آنند آئی پی ایس نے پی ڈی آئیک نافذ کرنے کے احکامات جاری کر دیئے تھے اور اس پر بھی پی ڈی آئیک لگا دیا گیا تھا مگر اس کی گرفتاری پنڈنگ تھی لیکن فلکنما پولیس شیشن کے انسپیکٹر ریس راگ وندرہ نے اسے بھی اب گرفتار کر کے ایک کم جولائی ہفتے کے دن چنچل گڑا سنٹرل یل بھیج دیا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ حرام کا مال کھانے والوں کو ایک نہ ایک دن اس کا خمیادہ بھگتنا پڑتا ہے مگر پھر بھی ان کے اپنے پیڈ ورکرس اور چندے کا مال کھانے والے لوگ انہیں ہی اچھا بولتے ہیں اگر یہ لوگ اچھے اور سچے رہتے تو پھر اس طرح سے بار بار ان کے خلاف میں کیسز بک نہیں ہوتے تھے اور پھر اب چندہ چوروں کے پیڈ ورکرس ان کی اپنی صفائی دینے کے لیے کومنٹ باکس میں میسیجز مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں